موسیقی 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 ایک دوسرے کے جنازے میں نہیں جا سکتے میرے شہر کی روایت تھی کہ پہلے اہل سنت والجماعت کا جنازہ پکڑا پڑا جاتا تھا چار تخبیروں حالا پھر اہل تشریقہ پڑا جاتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا اب بالکل شہر تقسیم ہو شکا ہے اور اس شہر تقسیم کرنے میں جتنا اس شہر میں جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں اس کا علم سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا مقوم کے سامنے اپنی شکست کا اطراف شیخ صاحب جو یونیورسٹیز یا کالجز اگر آپ نے بنائے تو اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے اس میں تعلیم کا بھی قصور نہیں ہے شاید جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا قصور ہو سکتا ہے دیکھیں ایکنومیکل اینیمل پیدا کرنا گدھوں پر ڈگرییاں نافذ کر دینا ایک تھرل اور ایک وین والی ایجوکیشن جو ہے وہ ناپیر ہے گنجائش کی بہت کم گنجائش ہے اب تو کالجوں میں الیکشن کرانے کی جورت نہیں ہے یہی آٹھ دس بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں شیخ رشید ٹائپ کے یہ کالجوں سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں بانج ہو گئی ہیں یونیورسٹیوں کالج وہاں یہ دہشتگرد پیدا ہو رہے ہیں اور آپ نے سارا ملبہ مدرسوں پہ ڈالا رکھا جی کہ مدرسے یہ ہیں جی مدرسے وہ کر رہے ہیں ابھی دیکھیں پرویز رشید کے بیان نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا درست یا غلط اس میں میں نہیں جانا چاہتا میرے پاس بڑی ایسی انفرمیشن ہے کہ موسٹلی ماسٹر پلائن چار آدمی ہیں ایک پلین بناتے ہیں ایک اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا عمل کیسے کرنا ہے تیسرا سیلیکشن کرتا ہے چوتھا ایمپلیمنٹ کرتا ہے جو ٹاپ مین ہے وہ ٹاپ ایڈوکیٹڈ ہے وہ اتنا کیا ایڈوکیٹڈ ہے کہ وہ توانائی سے اپنی لیپ ٹاپ کو چارج کر لیتا ہے بجلی کو نہیں آت لگاتے ہیں 9-11 کے بھی انسیڈن میں ہم نے دیکھا تھا تمام جو لوگ نکلے تھے جو اس میں انوالٹ تھے وہ پڑے لے کے لوگ تھے یہ اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا لیکن شیخ صاحب جن یونیورسٹیز کا نام لے رہا ہوں یہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں آپ نے دیکھا تھا جو ای پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنائے اسے بیس نکات ہے جس میں تھا چودری نصار کو کسی نے پیسے ہی نہیں دیے چودری نصار کی کوئی سننی نہیں رہا نیکٹا کے لیے کوئی پیسے ہی نہیں دیے آپ پوچھیں میرے کالج رکا پڑا ہے دو کروڑ کا انہوں نے کہا جی ممبر کو دیں گے میرا ہسپیٹل جو ہے جس پہ عربوں روپیہ خرچ کیا ہوا ہے رکا پڑا ہے یہ پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہے جو اپنے وزیر داخلہ کو پیسے نہیں دیتے وہ شیخ رشید کو دیں گے جی سو ان کی چین اف فولز میرے موں میں فکر آیا یہ گورنمنٹ اور اس کے اہلکار چین اف فولز ان پہ اہلیت صلاحیت ہوں کہ یہ قسمت کا کھایا کھا رہے ہیں یہ قسمت کی کھٹی کھا رہے ہیں یہ فوج کی پیداوار تھے فوج انہیں نکالتی ہے اور لوگوں سے یہ آکے اٹھکے لیاں کرتے ہیں مزاک کرتے ہیں ٹی وی بے باقی ان کی پرفارمس مجھے بتائیں جس ملک میں ایسا وزیر خزانہ ہو جس پہ منی لانڈرنگ کا الزام اور جو تحریر بھی دے قوم کو قبول ہے وہ قبول ہے تو قبول ہے اب یہ ایک اور بجٹ بھی آنے والا ہے انہی کے ذریعے اچھا مجھے شیخ صاحب یہ بتائیں یہ اہم بات یہ ہے کہ اس میں یہ لکھاوا تھا کہ مدارس کو ریگولیٹ کیا جائے گا ان کا جو سلیب سے اس کو دیکھا جائے گا ہیٹ سپیچ نفرت انگیز سپیچ پر جو ہے مونٹرنگ کی جائے گی وہ تو ایک مرحل آئے نا لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ موڈرن ایڈوکیشن ان موڈرن انسٹیٹوٹ سے اس طرح کے طالبین نکل رہے ہیں تو پھر ہمیں کہاں تک جانا پڑے گا یہی تو علماء کہتے ہیں کہ فیصلہ کرو دہشتگرد انگریزی مدرسوں نے انگریزی سکولوں یونیورسٹیوں نے زیادہ پیدا کی ہیں یا دینی مدرسوں نے کی ہیں اور یقیناً اس بات میں بڑا وزن ہے اس بات میں بڑا وزن ہے کہ ذہنی سوچیں بدلنے میں جتنا انگریزی ایڈوکیشن کا دخل ہے اتنا ریلیجیس ریلیجیس پورسز جو ہیں وہ شیعہ سنی فساد کرا سکتی ہیں لیکن انٹرنیشنل رول دیکھیں اب داشت میں جو گئے ہیں لوگ معذرت کے ساتھ لندن سے اٹھتیس سو بارہ آدمی گئے ہیں وہ خود کہتے ہیں تین اور داشت میں ایک ہزار پاکستانی گئے ہوئے ہیں پاکستان گورنمنٹ کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں یہاں داش ہے داش میں لڑ رہے ہیں جا کے وہاں پہ ایک ہزار ایک ہزار پاکستانی لڑ رہے ہیں اور یہ میں نے قومی سمبلی میں کہا اور میرے مخالفوں نے بھی تائد کیجئے ایک ہزار نہیں تو پانچ سو کی ہمیں اطلاع ہے ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے جو ریل اریجنل کیس ہے وہ ہمیں عوام کے سامنے نہیں لائے جاتا اس ملک میں اگر جیلم کے دریاء پہ آپ بگل ماریں بیس ہزار لوگ نکلیں اس میں نیریٹیف جو ہمیں بلڈ کر رہا ہے وہ صرف ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کو ہم کہتے ہیں جو کے مدارس سے نکلے یہ اوور آل اس پہ نیریٹیف جو ہے وہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ دہشتگردی کے جو انتحاب پاکستان میں ایک معمولی مثال آپ کو دینا ہے جب میں فلم جو میرے پاس تھی میں نے ان سب کو بلائیا میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے روز تم مولا جٹ لگا دیتے ہو انہوں نے کہا شیخ صاحب خرچہ نکالتا سلمے کا میں نے کہا کیسے کہتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں تھانے پہ گرنیڈ مریں لوگ خوش ہوتے ہیں تھانے کے باہر ببگ ملے کوئی گھنڈاسا نکلے لوگوں کا خون بے وہ سمجھ جائیں کہ بڑی سٹوری ہے شیخ صاحب اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ یونیورسٹیز وغیرہ کے سلیبس کا اتنا ایشو نہیں ہے انکالجزز کا جتنا ہماری پرائمری اور سیکنڈری ایڈوکیشن کا ہے نہ پرائمری ایون چلڈر کڈز آپ دنیا کا ڈیٹا نکالیں کہ کلاشن کوف ڈمی جو ہے اور پستول کے کھلونے سب سے زیادہ دنیا میں صرف دیکھیں ہم چھوٹے تھے کشتی لیتے تھے بزار سے جا کے کوئی مومبتی والا وہ لیتے تھے ٹک 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 پانی کی کڑائی میں چل جاتا تھا دیچکے میں چل جاتا تھا اب بچہ ہاتھ ہی پستول پر ڈالتا ہے بچہ ہاتھ ہی باپ کو کہتا ہے کلاشن کوف لینی ہے ہماری شناخ جو ہے وہ کلاشن کوف سے وابستہ ہو چکی ہے ہماری شناخ جو حالانکہ مر گئے ہوں گے پتہ نہیں کلا کوف اور کرن کوف کون وہ باپ دادا پوتے لیکن پاکستان میں کلاشن کوف جس کے پاس نہیں ہے شیخ صاحب ابھی آپ نا اہلیت کی بات کر رہے تھے حکومت کے حوالے سے لیکن دیکھیں نیورک ٹائمز میں ایک سٹوری آتی ہے اور اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے سینٹ میں اس کے بعد اس پہ چودین نسات صاحب کہتے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے ایف آئی انویسٹیگیٹ کرے اور فوراں ہی چھاپا پر جاتا ہے ایکزیکٹ کمپنی پر ان کے کمپیوٹرز کو بھی سیل کر لیا جاتا ہے لوگوں کو بھی حراست میں سوال جواب کرنے کے لیے لیا جاتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ اہلی کہیں نہ کہیں تو نظر آتی ہے پھر ہمیں دیکھیں نا ایک سنٹنس می موسٹ فیموس سنٹنس دیکھیں نا آپ نے تو ان کو اس کیس کے پیچھے کون سا فیس ہے اگر انہوں نے جالی ڈگرییاں دی ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو ٹک ٹکی پہ ٹانگ دینا جائے دیکھیں نا یہ جالی ڈگریوں میں تو اتنی بدنامی پاکستان کی پہلے نہیں تھی جتنی آپ ہو گئی ہے پہلے تو اسمبلی کا آر تیسرا میمبر وہ وہ بڑے بڑے امریکہ میں جو ہمارے ایمبیسٹر تھے جو دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے جب یہ کہ ڈگری شرط آئی تو پتہ لگا میٹرک فیل تھے جس ملک کا آصف زرداری میٹرک فیل یا پاس تھا اس ملک میں آپ کہہ رہے ہیں ڈگرییاں کیوں ختم کی گئیں اس کیس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ یہ قبر نیارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ چھپی ہے یقیناً اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلی آپ کو پتہ ہے لوگ اس کو سچ مال لیتے ہیں ایسی چیزوں کو لیکن یہ وجہ ہے کہ ہم اتنی تیزی سے اس پر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے دیکھیں یہ تو کچھ دینے لگے گی میں تو فلی سپورٹ کرتا ہوں اگر یہ جالی ڈگری ہیں اور یہ کام کرتے تھے دیکھیں اب تو ایک دفعہ اتنا ان پر لیبل لگ گیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں پاکستان میں یہ لیبل نہیں اترتا اتنا ڈھنڈورہ پیٹ دیا گیا ہے اگر وہ بے گناہ بھی ہوئے تو میرے نزدیکہ وہ گناہ کار ہیں یہ کہتے ہیں ایک مہینہ کو قیامت نہیں آ جاتی ایک مہینے میں چودری نصار نے کہا کہ ایک مہینے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے ایک بات یہ کہنا کیونکہ نیو یارک ٹائم میں آیا تو یہ بڑا نعوذ باللہ من ذالک پہ بہت ہی مستند بات ہے دیکھیں آج میڈیا جو ہے دنیا کی سیاست میں پاکستان کا میڈیا سب سے سٹرونگ ویپن ہے پولوٹیکس کا آج کیمرے کے اندر اس ملک کی جان ہے توتے کی جان ہے سیاست کی اور کیمرے کا خوف اور کیمرے کی کشش بہت سارے سیاستدانوں کو نشت و نابوت کر دیتی ہے اور بہت سارے میرے جیسے سیاستدانوں کو آسمان پہ لے جاتی ہے سو کیمرے کا جو رول ہے اس اہمیت کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کچھ ہو بھی سکتا ہے اور یہ حقیقت پہ مبنی بھی کیس ہو سکتا ہے یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صرف اگر نیو یارک ٹائمز میں یہ خبر شاہیوی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت پہ مبنی ہے میں نے کل یہی سوال کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی کہ اگر اسی طرح کی سٹوری کسی باہر کے اخبار میں کسی اچھے بڑے اخبار میں حمزہ شمال شریف کی آجاتی ہے کہ آسف زرداری کے بارے میں آیا کہ وہ پاگل ہے کسی کے بارے میں آجاتی ہے ڈاکٹر دنیا کے بڑے ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ آسف زرداری پاگل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کیا ایف آئی اے اس پر بھی اتنی تیزی سے ایکشن لے گی میں نے آپ کو کہا ون لائن سٹیٹمنٹ there is always face behind a case face کیا ہے wait and see سب مارڈل ڈاون کے حوالے سے آتے ہیں کیونکہ دھرنے میں آپ بھی شریک رہے خان صاحب کے ساتھ بھی تھے ڈاکٹر کادری صاحب کے ساتھ بھی تھے جی آئی ٹی ریپورٹ پانچ اس میں تھے آئی س آئی بی جو پولیس ہیڈ تھے وہ کوئٹہ سے آئے تھے جو پولیس کی نافری تھی انہوں نے ایکشن کیا تھا اگر کوئی اقل کا اندہ کم اقل اور ذہنی پستی کا شکار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جی آئی ٹی ریپورٹ ان کے خلاف آنی تھی تو مجھے اس کی اقل پر ماتم کرنے کو دل رکھتا ہے ایک سنگل مجسٹریٹ نے جو بیان دیا تھا جسٹس با کر رہے ہیں ٹین 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 کس طرح رانہ سناؤلہ جو ہے بان 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 کر رہا تھا وہ بھی جسٹس تھا دیکھیں اس ملک میں انصاف کریدا جاتا ہے اس ملک میں انصاف جو ہے نیلام ہوتا ہے اس ملک میں انصاف کی جتنی کٹ لگی ہے یہ وہی لوگ ہیں نواز شریف شباز شریف جنہوں نے سپریم کورٹوں پر حملے کیے ان کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو سپریم کورٹ پر حملہ کرنے ہیں میں بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا لیکن مجھے انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو میرے ورکر جو تھے وہ سزا ہونے لگے تو میں نے کہوں میرے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے یہ سر یہ اپنے مقصد کے لیے سپریم کورٹ تو بہت معمولی جگہ ہے اس سے بھی کوئی مقدس جگہ آتا ہے اس پہ بھی حملہ کر دیں گے یہ یہ وہ لوگ میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں یہ دبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کرتے نہیں جو دکھائی دیتے ہیں وہ ہے نہیں یہاں پہ خیر سپریم کورٹ پہ تو حملہ نہیں اس دفعہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں انصاف خریدہ جاتا ہے میں چاہتا ہوں ایک بریک کے بعد میں اس پہ آپ سے ڈسکشن کروں کہ کیا اس دفعہ بھی انصاف خریدہ گیا ہے ایک بریک کے بعد پہ بات کریں گے شیخ صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شیخ صاحب بریک میں جانے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ انصاف خرید دیتے ہیں سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہو چکا ہے اس مرتبہ کوئی حملہ نہیں ہوا سپریم کورٹ پہ دھرنا بھی ہوا تھا انصاف کے لیے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جی آئی ٹی جس میں ایجنسیز کے لوگ ہیں جس میں پولس کے لوگ ہیں ان سے بھی انصاف خرید لیا جاتا ہے کیا آپ کا خیال ہے یہ ممکن نہیں وہ ڈاکٹر جسٹس باکر پاگل تھا جس نے جو رپورٹ دی تھی انہوں نے اکل کے چشمے لگائے ہوئے تھے سارا نے میں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ اس غریب کو داد دیں جن کو لاکھوں روپے آفر ملی انہوں نے ان کا پیسہ نہیں لیا یہاں بندہ شہید ہو جاتا اگلے دن کہتا جی پانچ لاکھ ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے گھر والے کہا رہے ہوتے ہیں وہ پانچ لاکھ کا چیک ہی نہیں آیا اور تیر القادری کا ورکر غریب ورکر ہے یہ ذہن میں رہے آپ کے وہ پکوڑے کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا وہ برگر نہیں کھا رہا تھا وہاں پہ وہ پکوڑے اور چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا اور وہ مقابلے کی جرت رکھتا ہے اور اس نے مقابلہ کیا شکست اور فتح انہوں نے تو پیسے نہیں لیا لیکن جب وہ گئے تھے قادری صاحب دھرنا ختم کر کے اس وقت یہ بڑی افواہ ہوئی تھی کہ ڈیل ہو گئی ہے ڈیل ہو گئی ہے تو وہ ڈیل بھی نہیں ہوئی تھی کوئی دیکھیں میں مسلمان آدمی ہوں گناہ گار انسان ہوں میرے سامنے تیر القادری نے روزہ رسول پہ یوں دونوں ہاتھ اٹھا کے مجھے کہا کہ شیخ رشید میں یہ روزہ رسول پہ دونوں ہاتھ کٹھا کے قیامت کے دن کے لیے تجھے شادت دیتا ہوں کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا نہ نواز شریف سے نہ شباز شریف سے نہ ان کی حکومت سے میرے لیے یہ کافی تھا لیکن شیخ صاحب دیکھیں انصاف کے لیے یہاں پر یہ ایک اور چیز بھی کرنی پڑتی جو قاضی صاحب نے خود نے کی کہ دھرنا تھا جس کی ویسے ایک پریشر تھا اب اگر وہ خود چلے جائیں کینیڈا واپس تو وہ پریشر تو ختم ہو جاتا ہے تو کہاں ہے وہ آج اگر یہ فیصلہ آئے تو میرے خیال سے اس میں ایک اس کا بڑا اہم رول ہوگا کہ کوئی پریشر ہی نہیں ہے اب حکومت پر اس حالے سے ظاہر ہے گورنمنٹ اپنے آپ کو تو یہی سمجھ رہی ہے نا کہ ہم نے پے در پے ایک لمبی سٹیٹجی کے طاعت ان کو شکس دے دی ہے لیکن سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ وکٹری سٹینڈ پر پہنچے ہوئے ہیں میں اس بات کی تائید نہیں کرتا اور میں کسی کے مقدر بھی نہیں چھین سکتا میں ایک جدو جہد کرنے والا فائٹر پولیٹیکل ورکر ہوں لیکن میں اگر نواز شریف اور شباز شریف کی قسمت کے ستارے اتنے بلند ہیں کہ قوم مر جائے پسپا ہو جائے تباہ برباد ہو جائے ان کی چیخیں نکل جائیں پھر بھی اس نے حکمرانی کرنی ہے ستارے بلند ہیں یا ان کی کارکردگی اچھی ہے یا ان کی سیاست اچھی ہے کارکردگی یہ زیرو دیکھا ہے یہ زیرو اس ٹیبل پہ جو پڑا ہوا ہے ان کی کارکردگی یہ انسان اپنی قسمت خود بھی بنا جائے سر جی آپ اپنی خبر دیکھیں کتنے میگا وارٹ کی شارٹیج اور ہو گئی ہے میں تو یہی کارکردگی دیکھوں گا بتائیں مجھے کتنے روزگار ملے یہ خاندانوں کا قبضہ گروپ ہے نواز شریف آصف زرداری جو ایک دوسرے کا نام نہیں سننے کے لیے تیار تھے دونوں ایک دوسرے کے بولیں سندھ میں کیوں دیئے انہوں نے آئل پہ کیونکہ گورنر راج کا انہوں نے شوٹی دی کہ یہاں گورنر راج اٹھارویں ترمیم میں گورنر راج نہیں لگ سکا اچھا آپ کہہ رہے ہیں جو گیس پہ ٹیکس لگایا ہے اور اس میں پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا ہے نواز شریف کو وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ نواز شریف کی ایک شوٹی ہے یہ امنٹمنٹ قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں جو خرشید شاہ صاحب نے پہنچی ہے پیش کی ہیں یہ پلیننگ کے طاعت ان کے سیٹنگ ہوئی تھی کہ ہم امنٹمنٹ دیں گے ہم ووٹ دیں گے آپ کو یہ جہنم میں جائے سارے لوگ باقی اور یہ پلیننگ تھی انہوں نے کمیٹمنٹ لی کہ گورنر راج نہیں لگے گا اور یہ چاروں جو امنٹمنٹ دی گئیں یہ پلیننگ کا حصہ تھا سر اگر گورنر راج اگر سندھ میں لگنا ہو اگر لگنا ہو اور اگر یہ پیصلہ ہو چکا ہے تو آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب روک سکیں گے اس گورنر راج کو تو پھر اس سیشورٹی کا کیا فائدہ دیکھیں وقت ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نواز شریف کا بیسک سلوگن ہے وہ کہتا ہے آج تو ٹپاؤ نہ کل آئے گی تو بسنس مین ہے نا وہ کہتا ہے آج ٹالو کل آئے گی تو دیکھیں گے یہ ڈیلی ویجز کے سیاستدان ہیں یہ کوئی منصوبہ بندی والے سیاستدان نہیں ہر روز نئے منصوبے یا نمبر روز ایک نئی مسئیبت میں آتے ہیں because they don't have any planning they just talk کیا ان کی planning ہے یہ planning ہے ان کی کہ چار سو ارب روپیہ لے رہے ہیں گیس پہ وہ لوگوں کی گردن سے کٹے گا انہوں نے دھرنے کے دوران کہا کہ ساٹھ ستر ارب روپیہ وہ اب سو ہو گیا ہوگا ہمارے پاس جمعہ اگر چار سو ارب یہ لگنا ہے تو پائپ لائن کا میں نے آپ دیکھیں نا پتہ نہیں کس کو ٹھیکہ ملتا ہے کرگستان سے پتہ نہیں کب آنی ہے ایران ان کے قریب ہے جب تک امریکہ کی کلیرنس نہ ہو یہ لے سکتے ہیں جی اور یہ سو ارب جو ان کے پاس ہے اس سے بھی شروع ہو سکتا ہے کام سو ارب اتنی دیر میں اور ہو جائے گا یہ کونسا ایک دن کا کام ہے اور سارے ملک میں دیکھیں اگر یہ تینشن جو جارڈن میں جو یمن میں جو لیبیا میں جو عراق میں جو سعودی عرب میں یہ جو بڑھتی جا رہی ہے آئل سستہ ہوتا گیا تو یہ بھی لوگ سوچیں گے کہ آئل کی پروڈکشن سے زیادہ اس کی سیل پروڈکشن جو ہے اس سے وصولی کم ہو رہی ہے اس مکمکے پہ میں بات کرتا ہوں آپ سے لیکن موڈل ٹاؤن کے حوالے سے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا رابطے میں ہیں ڈاکٹر طاہل قادری صاحب سے کیونکہ اگر پاکستان عوامی طریقہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پہ احتجاج کریں گے جی آئی ٹی کو ہم نہیں مانتے مجھے لگتا ہے فارق ہو چکے ہیں سیاسی طور پہ وہ لیکن آپ کو لگتا ہے کوئی دم ہے ڈاکٹر صاحب کی واپسی کا کوئی ارادہ ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا رمضان میں اور دیکھیں دو دفعہ تو وہ آ چکے ہیں اور جا بھی چکے ہیں سڑکوں پہ نکال بھی چکے ہیں نکال بھی چکے ہیں مایوس بھی کر چکے ہیں دو دفعہ لوگوں نے کیا مایوس کرنا لوگوں کو کیا مایوس کرنا وہ اپنے تائیں تو اپنی جد و جد کر چکے ہیں ایک سو چھبیس دن عمران خان نے جو کنٹینر پہ گزارے ہیں وہ کہنا آسان کام ہے میں بھی اس کے ساتھ ایک سو چھبیس دن کنٹینر پہ رہا لیکن ڈٹے ہوئے نا میدان میں سیاست کے میدان میں آج بھی ڈٹے ہوئے صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی صحت جو ہے طائر القادری صاحب کی وہ اس کی اجازت نہیں دے رہی جو بکر کا ایک بائی الیکشن تھا اس میں بے خیال سے پتہ چل گیا تھا کہ سیاسی حیثیت شاید اس تنظیم کی اتنی نہیں ہے دیکھیں یہ آپ جو مرضی کہہ لیں سیاسی بندہ جو ہوتا ہے نا جب سیاست کا ڈھول پیٹا جاتا ہے نا تو وہ سیاست میں ہوتا ہے اور کسی آدمی کو بھی انڈر اسٹی میٹ نہیں کرنا چاہیے سیاست میں اور جو بڑا سیاست دان یہ سمجھتا ہے کہ مید اور بڑا کسٹنطنیہ میں نے فتح کر لیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اہم اکوں کی جنت میں رہتا ہے شیخ صاحب اگر آپ آج بھی یہ کہتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی کل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گیس پہ ٹیکس لگایا ہے یہ مکمکہ ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا آپ بھی آج یہ بات کریں تو پیپلز پارٹی کی پہ سیاست کہاں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ دھائی سار ہو چکے ہیں اس حکومت کو انہوں نے بھی بطور اپوزیشن اپنے آپ کو عوام میں پروف کرنا ہے اس کے بعد ہی کچھ ووٹ حاصل کریں گے اور اگر کوئی نئی سیاست جنم لیتی ہے دیکھیں میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ سندھ میں بھی سندھ میں اس طرح پارٹی پیپلز پارٹی ختم ہو سکتی ہے اس طرح ذرا ٹیک ہو ذرا معاملات ٹھیک ہو یہ جتنے سندھی لوگ آپ کو بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے مخدوم اور بڑے بڑے سید نظر آ رہے ہیں ان کو راستہ کلیر نہیں دکھائی دے رہا ورنہ یہی آصف زرداری کو پڑ جائیں یہی سارے ذلفکار مرزا بن جائیں ایک ذلفکار مرزا نہیں ایک ایک ہلکے سے آصف زرداری کو ذلفکار مرزا بنے ایک ایک ہلکے سے اس کو ذلفکار علیہ کریں کوئی یہ لیڈر ہے کوئی یہ لیڈر ہے اس ملک کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اگر چور ڈاکو لٹے رہے یہ وارث ہے بین ازیر کا اور ذلفکار علی بھٹو کا اگر قومی غیرت زندہ ہو اگر اندر ایک فیصد بھی کسی کا ضمیر جا کر رہا ہو وہ کہے گا میں گھر باٹ جاؤں گا آصف زرداری کو لیڈر نہیں مانو دوزہ تیرہ میں ووٹ تو دیا ہے سندھ حکومت کو پیپلز پارٹی کو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ تیہ تھا کہ سندھ میں ہم آئیں گے اور فلانی جگہ دیکھیں نا اب تو ان کی باتیں سنید ہیں آپ اس تھیوری پر تو یقین نہیں کرتے نا کہ سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کو پی ایم ایلین بنجاب کو لیکن وہ خود کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا جتنا فرس سٹیٹمنٹ آصف زرداری نے دی آر او الیکشن کی پاکستان میں تو اتنی جلدی بیان عمران خان میں بھی نہیں دیا اس نے کہا ہم چار حلقوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس نے پہلے دن کہا کہ یہ آر او کا الیکشن تھا ہی واس دہ فرسٹ مین آف دی پولٹیکس جس نے کہا یہ آر او کا الیکشن تھا سندھ میں سے اگر پیپلز پارٹی کو ختم کرنا ہے تو انہی کے اندر سے لوگ نکلیں گے کوئی دوسری پارٹی آکے پیپلز پارٹی کو سندھ میں نہیں ہرا سکتی دیکھیں کون سی پارٹی وہاں کام کر رہی ہے اس وقت تو نواز شریف کے ساتھ مخالب بڑی پارٹی تو عمران خان ہے ان کو سندھ میں کام کرنا چاہیے تھا وہ کراچی تک محدود ہے سندھ میں بھی تو پھر ابھی یہ کہنا کہ بھئی وہاں کوئی ان کے لیے ماں سوائے اس کہہ کہ اس ملک کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آئے اور بڑی تبدیلی تب ہی آتی ہے جب اعتصاب کے دروازے کھلتے ہیں اور چور جیلوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور چوروں سے لوٹا ہوا مال واپس لیا جاتا ہے جب چوروں کو کھل خلیبیاں ہو چوروں کے پاس پروٹوکول ہو چوروں کے پاس سیکیورٹی ہو تو کہتے ہیں ٹھیک یار اس کا کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا تو میں کیا لڑ سکتا ہوں زہداری صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگلے الیکشن میں ہم مقابلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر سے کہہ رہیں گے تو مطلب معاملات وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ نون لیگ اوپر ہے اور مقابلہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہوگا کہنے میں تو کوئی عرض نہیں آصر زرداری ہی وہ میرا مطلب ہے جو شخص اپنی بیوی کی وسیعت ایک نوکرانی کے گھر سے برام کر سکتا ہے نوکرانی کے بریف کیس سے برام کر سکتا ہے نوکرانی کے پر سے برام کر سکتا ہے یہ دنیا کی پہلی وسیعت ہے کسی بیٹے اور بیٹی کے گھر سے نہیں نکلی کسی بہن کے گھر سے نہیں نکلی تین بہنوں سے نہیں نکلی بلاول سے نہیں نکلی آسوا سے نہیں نکلی نکلی تو نوکرانی سے نکلی اور ساری پارٹی کو آپ اس وسیعت کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن پارٹی والے وہ شاید ان کے اپنے بچے نہیں دیکھتے ہیں پتہ نہیں میں سمیتا ہوں اس سے بڑی اس کو کیا سزا ہے کہ اس کا اپنا بیٹا اس کے کہے میں نہیں کہہ رہا ستمبر میں آ رہا ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا آ رہا ہے تو کہاں آ رہا ہے ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد میں چاہوں گا کیونکہ کراچی کے حوال سے بات کریں کراچی بڑی خبروں میں رہے متحدہ قومی مومنٹ بہت زیادہ خبروں میں رہی ہے کراچی کے آپریشن کے حوال سے ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ میں ملکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب موجود ہے پروگرام میں شیخ صاحب گورنر راج کے حوال سے بات ہو رہی تھی سندھ کے حالات اور بالخصوص کراچی کے حالات پہلے کے مقابلے میں بہتر ہیں ابھی بڑا واقعہ جو ہوا تر سپورہ میں جس میں پینتالیس جو ہیں اسمائلی ہمارے بھائی ان کو جہابا کر دیا گیا لیکن حالات بہتر ہیں آپ کے خیال میں کیا یہ کوئی چانسز ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہے گورنر راج کے حوالے سے یہ اصرف افوائیں ہیں کیونکہ زرداری صاحب نے کہہ دیا کوئی چانس نہیں ہے اس کا تو دیکھیں کیا زرداری کہہ گا یہ کہہ کہ اپنی لٹیا جو ہے اورڈ بولے گا وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہی منجوداروں کا چیف منسٹر رہے گا جس کی فائل ہی گم ہوئی ہے دیکھیں کراچی اس طرح نہیں چل سکتا کراچی میں پھر حملے ہوں گے پھر دہشت گردی ہوگی کراچی میں خود کچھ حملے نہیں ہوتے یہ یاد رکھیں کم ہوش شاز و ناظر کراچی میں ٹارگٹڈ کلنگ ہوتی ہے اور کراچی میں انتشار اور خلفشار پھیلے گا اور بڑے گا اور یہ کراچی اس سال کے آخر تک اگر صحیح حالات نہ بنے تو خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے اور اس کراچی میں بہت سارا ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور ایکشن لینے کے لیے ضروری ہے کہ پولٹیکل فورسز کی حمایت بھی لی جائے یہ نہ ہو کہ کسی کو آپ کہیں جناب علی یہ تو اے ہے اور یہ بی ہے اور یہ سی ہے اس طرح نہیں کام بنے گا کراچی جب آپ پولٹیکل فورس کی بات کرتے ہیں تو ایمکیو ام ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ایمکیو ام پچھلے کافی ہفتوں سے کافی مہینوں سے یہ بات کر رہی ہے کہ اس آپریشن کا رخ ہماری طرف موڑ دیا گیا ہے جبکہ ابھی بھی جو آخری میٹنگ تھی جس میں چیف آرمی سٹاف تھے ڈی جی آئی 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 آئ مجھر یونائٹیڈ ہو گئے دیکھیں اس کی پولیٹیکل فورس سے آپ انکار نہیں کر سکتے لیکن ان کے پاس جو کن ٹوٹے ہیں سابقا کراؤڈ ہے سارا ڈیس بین میں جو وہ ضرورت ہے کہ یہ مچھر اور یہ کانا اور لنگڑا اور لولا اور بہنگا اور ان سب کو نیست و نابود کیا جائے ان سب کو نیست و نابود کیا جائے ورنہ ایک دن یہ ایمکیوم کی جڑوں میں بیٹھ جائیں گے آگے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایمکیوم کے فائدے میں یہ بات ہے کہ یہ عجرتی قاتل اور میں سمجھ ہوں ایمکیوم کو اس بات کا آپ کریڈٹ بھی دیں کہ میں نے کل ان کے ایک لیڈر کی بات سنی ہے اس نے کہایا جی کہ ہمارا اگر آدمی کسی اس قسم کی غیر قانونی کام بات میں آتا ہے تو اس کو ٹانگ دیں آپ اگر ہے تو اس کو ٹانگ دیں تو کہتے ہیں نا لیکن جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کی طرح ریاکشن بھی آتا ہے نا نہیں ریاکشن کیا آتا ہے دیکھیں اگر آپ صحیح طرح کیس ڈیل کریں ٹانگیں فانسی دیں ان کو ایسے لوگوں کو گولی کی نظر کریں جو لوگوں کی جان لیتے ہیں لیکن ایک پولٹیکل پروسس اگر آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا مقام دیں دیکھیں ایک آج تو بہتری یہ آئی ہے کہ قائم علی شاہ صاحب جو کہ ماشاءاللہ پچاسی سال کے ہیں چیف منسٹر بھی ہیں لیکن ان کے پاس مزید بہت سارے پورٹفولیو تھے ہیلتھ کا پورٹفولیو اور ہوم منسٹر بھی وہ تھے کراچی کے اس حالات کے باوجود شیخ صاحب وہاں پہ کوئی ہوم منسٹر نہیں تھا آج یہ خبر آئی ہے کہ وہ ایک سوہیل نامی ان کے ایم ایم پی اے ان کو جو ہے لگائیں گے ہوم منسٹر لڑکانہ سے ہیں وہ بھی سر جی ایکشلی تو سارے پورٹفولیو آصف زرداری کے پاس اب قوم قوم بے وقوب بنانے کے لئے آدھے ہوں گے یا تو فریال تالپور صاحب وہ بھی چلے گی بات ہے یہاں سے پکڑیں 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 فریال تالپور خود آصف زرداری کئی کیسز میں کہتے تھے کہ فریال تالپور کے پاس چلے جاؤ بزارش یہ ہے بعض اکات آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا بیچتے ہیں یہ شاہ صاحب دیکھیں آصف زرداری کو بہت سارے اپنے ممبروں پر کڑا کا بڑی گرمی ہے لیکن حالات اس کے بس میں نہیں ہے وہ فریج میں لگا کے کھانے والا آدمی ہے اور حالات کی بیبسی سے وہ اتنے دن اسلام آباد میں بیٹھے رہے ہیں جب حالات کی بیبسی کا انہوں نے دیکھا تو ادھر جا کے پشاور میں عمران خان کو مچھر قرار دے دیا جیسے وہ کوئی بہت بڑے نمر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آصف زرداری بھی تکلیف میں ان کو پتا ہے دیکھیں جس جس نے گاجنیں کھائی ہیں حرام کا مال اندر کھایا ہے اس کے پیٹ میں اسی سال میں درد ضرور ہو نہیں ہے ان کو فکی ضرور دی جائے گی اگر فکی نہ دی گئی اس ملک میں نہ جمہوری سسٹم جل سکتا ہے نہ اس ملک میں لوگوں کی بطری آ سکتی ہے کیونکہ جب چور چوکی دار ہوں گے تو پھر تو کچھ یہ فکی جیسے دوزار پندرہ میں خان صاحب کہتا ہے الیکشن ہو جائیں گے اس سے پہلے ہوگی اس کے بعد ہوگی پہلے فکی ہوگی تو پھر الیکشن ہوگے نا جب تک درد ہی نہیں پیٹ کی دور ہوگی تو فکی کیا کیا فائدہ تو آپ ویسے سمجھتے ہیں ذات طور پر کہ گورنر رول لگنے والا تھا سندھ میں یا اس کے کوئی امکانات بھی ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک مفلوج حکومت ہے اور وہ اس حکومت کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کی مجودہ حکومت کی کارکردگی ہی کافی ہے لیکن کیونکہ وڈیرے کا ووٹ ہے بڑے سائن کا ووٹ ہے مزارے کی کوئی آواز نہیں ہے پڑا لکھا آدمی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہو سکتا ایک جو انقلابی سوچ ہے ایک نظریاتی سوچ ہے وہ اس ملک اس صوبے میں ناپید ہے جب تک وہاں ایک سوچ نہیں بیدا ہوگی ان ظالموں کے خلاف ان لٹیروں اور ڈاکوں کے خلاف ایک آواز اور فضا نہیں بنے گی اس وقت تک تو فضول ہے اشرت علباد صاحب پہر آپ کا کیا اوپین ہے امکیوم نے تو لا تعلق ایک اظہار کر دیا کہ ہماری سیاسی جماعت سندھ کا کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں اشرت علباد سے چاہے امکیوم لا تعلق ہو چاہے اشرت علباد امکیوم سے لا تعلق ہو یا امکیوم اشرت علباد سے لا تعلق ہو دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں ہو سکتے اینڈ اشرت علباد اچھا آدمی آپ کہہ رہے ہیں کہ امکیوم سے ان کا ساتھ جڑا ورائے گا میرا مطلب ہے کئی دفعہ پہلے بھی تو یہ نراز ہوئے ہیں امکیوم والے پھر ریکنسیڈر کر سکتے ہیں دیکھیں ان میں امکیوم کی بڑی یہ بھی ہے کہ وہ ریورس بھی لگا لیتے ہیں وہ ٹاپ گیر بھی لگا لیتے ہیں وہ لیفٹ رائٹ ساری طرح موف کرتے ہیں جس قسم کی سیاست ہو and it's good politics ڈاکٹر مرزا صاحب کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے تھے کتنا ڈیمیج کیا ہے پیپلز پارٹی کو ڈاکٹر مرزا صاحب نے یہ صرف چند دن کی یہ تو آصف زرداری کہتے ہیں اس نے کیا ڈائمنٹ کیا وہ تو کسی کے اشارے پر ملک میں جو بھی کسی کے گلے پڑے نہ اس کو کہتے ہیں یہ اشارے پر کر رہا ہے دیکھیں گلی گلی آصف زرداری کی اس نے پوسٹ مارٹم کر کے کپڑے ٹانگ دی ہیں ایک ایک گھر میں آصف زرداری کے کپڑے ٹانگ دی ہیں اس نے ایک ایک گھر میں اس کی بدبودار اس کی نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ ایسی بدبو پھلا دی ہے آصف زرداری کے بارے میں کہ وہ بے شک وہ ہے ملوث یا نہیں ہے لیکن اس نے ستیناس کر دیا ہے ظلفکار مرزا نے آصف زرداری کے ایمیج کا سو سال بھی لگا رہے نا یہ ایمیج نہیں بہال ہو سکتا بلاول کو بھی لے آئے یہ ایمیج نہیں بہال ہو سکتا اچھا ایک اہم سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہے اس ایشو پر بات کرنا بڑا ضروری ہے پچھتے دو تین ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کا الزام بہت حد تک روح پر بھی لگایا جا رہا ہے ایمیج سفورہ انسیڈن پر کہہ رہے تھے کہ شاید اس میں بھی ان کی ایڈیوالمنٹ ہو پہلے کور کمانڈر کانفرنس پر اس پر دسکشن ہوتی ہے پھر فورا آفیس بات کرتی ہے پھر قائم علی شاہ صاحب بات کرتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہو گیا ہے دیکھیں یہ دسکشن کرنا بھی مناسب بات نہیں ہے میرا خواہل ہے ایکشن لینا چاہیے کل دہ بیٹ بیفور دے کلیو اور بیٹ کو اگر وقت سے پہلے اگر آپ ٹٹ فٹٹ نہیں کریں گے تو کل وہ ضروری نہیں ہے کہ کراچی میں آپ کو پکڑیں گے وہ گنڈا سنگھ میں بھی پکڑ لیں گے وہ وہ ادھے ناروال میں پکڑ لیں گے میرا مطلب ہے مجھے نہیں کہ جنسی کو آپ اتنی ایمیت نہ دیں جیسا ٹٹ فٹٹ جیسا اگر وہ کر رہی ہے اس کو اس کا جواب دیا جائے یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ اگر وہ بھی انوالڈ ہیں پاکستان کی اس دہشت گردی میں تب بھی ہمارے اداروں کوئی کام ہے کہ ان کو بے ناکاب کرے اور ان کو پکڑے ان کے خلاف کاروائی کی جائے صحیح بات اگر وہ دیکھیں پاکستان کی سردن سے کوئی خطرہ نہیں پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے اور انڈیا کو یہ معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ پاکستان کو اندر سے نقصان پچھایا جا سکتا ہے لیکن ان کی اقل کام نہیں کر رہی جس طرح آصف زرداری اور نواز شریف ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں اس طرح پاکستان کا قائم رہنا بھی ہندوستان کی زندگی کی ضرورت ہے ورنہ ایک ایک صوبے میں پاکستان بن جائے گا اور آگے اس طرف کی ساری دنیا اسلام کی جس جنگ میں شروع ہو رہی ہے اس کا جذبہ اس طرف تو بہت زبردست ہوگا دیکھیں ہمارا فوجی اتنی خوشی سے نہیں لڑ رہا ہے ان دہشتگردوں کے خلاف یا لڑ رہا ہے بٹھ وہ پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے اگر اس طرف بات کوئی نکلی تو یہ دس گیارہ سال سے جو ادھر جنگ جا رہی ہے اگر خدا نہ خاستہ اس طرف بات نکلی تو بہت دور تک نکلی لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ شیخ صاحب یہ اتنا زیادہ اس اشیو پر ہم ووکل آپ کیوں ہو گئے جیسے میں نے کہا کور کمانڈر کانفرنس فورن آفیس پہلے یہ چیزیں جو ہے جماعت اسلامی کہہ دیتی تھی یا کوئی اور سیاسی مذہبی جماعت جو ہے الزام لگا دیتی تھی میڈیا پر تھوڑی بہت ڈسکشن دیکھیں میڈیا میں لیکن اب اتنی زیادہ اس لیے کہ پاکستان میں میڈیا میڈیا نے انڈیا کا بڑا ایک سافٹ کارنر پیش کیا ہے اس کی چمکیلی اور چمک اور گھر اور تھر تھراتی اس کی فلم انڈسٹری نے اس ملک کے کرچر میں بہت زیادہ نی موریاں فلم انڈسٹری نے اس ملک کے نفسیات پہ بہت اثر ڈالا اور ایک ایسی چمک اس کی ترقی کی بتائی جو کہ حقیقت سے بہت دور تھی سو اس میڈیا نے جو چمک دکھائی اس کو سائز کرنے کے لیے بھی دیکھیں امریکہ نے پہلے کیمنزم کے خلاف اپنی قوم کو کٹھا رکھا کیمنزم سے جب انہوں نے دیکھا مسئلہ ختم ہو گیا پھر وہ اسلام کے مطلق آگئے اور پاکستان نے ایسا ظاہر کیا جیسے ہم تو جنم جنم کے ہیں ویزہ ہی ختم کر دو نواز شریف صاحب نے کہا میری تو خواہش ہے ویزہ ہی ختم کر دو اگلوں نکاہ کرنے دیتے ہیں شکر صاحب پانچ جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا اس پی ایم ایل این کے دور کا یہ تیسرا بجٹ ہوگا مجھے پتا ہے آپ کوئی ایکنومک ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیں اگر ساکڑار صاحب کہتے ہیں کہ ہم معیشت کو مستحقم کر رہے ہیں اور ہم جس طرح پہ چل پڑے ہیں ایکنومک کورڈور کے بعد اس کے بعد جو انویسمنٹ آئی گی پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے اور کوئی بجٹ میں اور بہتری نظر آئی گی دیکھیں میں سیدھا سا بندہ ہوں سیدھی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک سو بیس بائیس ڈالر سے ساٹھ باسٹھ چوسٹھ ڈالر پہ آگئے آئیل جو سولہ کروڑ روپے کا روز کا پیئے یہ پٹرول لیتی تھی وہ آٹھ کروڑ کا لیتی آپ فائلیں نکال کے دیکھ لیں ترقی خاک ہوئی ہے اس میں مجھے آپ بتائیں جس ملک میں آٹھ دس بلین ڈالر کا ویسے ہی فرق پڑ گیا چھے سے آٹھ دس ڈالر کا کمال سارا جو ہے آئل پرائسز کا ہے دیکھیں میسک کیا اس سے آپ نے الیکٹریسٹی دی کیا اس سے آپ نے کارخانے کو چلنے کا موقع دیا ایک آپ کا ٹیسٹ ہے کیا آپ کی ایکسپورٹ بڑی ہے نہیں اوورسیز پاکستانی جس بھران میں اور اس بھران میں کچھ لوگ ملک سے باہر میڈلیس چلے جائیں گے سو ہم تو اپنے مزدوروں کی میند کی کمائی پہ شرگلیں اڑھا رہے ہیں اس کی قیمت دینی پڑے گی شیخ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے ناظرین اس پروگرام کا فیڈبیک آپ ہمارے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر اور سوشل میڈیا پر دے سکتے ہیں پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ